اسلام علیکم فرین میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج جو ہے وہ سیکنڈ ہے بارش ہو رہی ہے انتیس اگرست ہے اور ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہے اور جس طرح موسم دیکھ رہا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو میں بھی پوسیبل دیکھیں بادل تو کلاوڈنگ ہے تو اس لیے بارش جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتی اور اس سے پہلے پہلے میں یہ ویڈیو بنا لوں اور آپ کو بتا دوں کہ کس طرح آپ اپنے پودوں کو جو ہے وہ بچا لیں گے بارش کے پانی سے میں نے تو تقریباً بچا لیا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اسی لیے میں بارش میں بھیگتے بھیگتے آگئے ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیکسنچ پوٹ ہے تقریباً میرے پاس یہ یہاں پر آٹھ سے دس رکھے ہوئے ایک ہی لائن کے اندر اور اس کے اندر نیچے جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہول ہوتا ہے اس کے اندر پھتر نہیں لگا ہوا تو اسی لیے اس کے اندر پانی زیادہ سٹوک نہیں ہو سکتا اور اوپر سے بھی کیونکہ مٹی زیادہ بڑی ہوئی ہے تو یہاں سے بھی پانی سٹوک نہیں ہوگا پانی سٹوک نہیں ہوگا پانی ہاتھ کے ہاتھ نکلتا جائے گا اگر یہ بلکل ہموار جگہ پر ہوگا مطلب چھت کے اوپر ہم نے ڈائریک فرش پر رکھا ہوا ہوگا تو پھر اس میں یہ پرابلم کیریٹ ہوئے گی کہ یہ پانی جو ہے وہ بہت سلو ہی سے ڈھینگ ہوگا نیچے سے تو اس لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پپیتہ لگا ہوا ہے پپیتہ آپ کو پتا ہے آور وارٹنگ میں بلکل بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آور وارٹنگ سے بچانا تھا تو اسی لیے میں نے اس کو بھی اسی طرح یہ دہیں نیچے لکڑی لگائی ہوئی دون طرف تاکہ جو اس کا ہول ہے وہ بلکل بھی ایر جو ہے وہ نہ لے وہاں سے اور فٹا فٹ ہی پانی نکلتا جائے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اتنا بڑا پوٹے تو اس کے اندر آپ مٹی جو ہے وہ اور زیادہ ڈال دیں جتنی اس کے اندر سوائل ہوئے گی اوپر تک ہوگا تو اس کے اندر پانی جو ہے وہ نہیں رکے گا بارش کا پانی جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ دوسری بارش کا پانی جو ہے وہ ہمارے پر جو نورمل وارٹر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اس لیے آور وارٹنگ سے اس کو زیادہ لوس نہیں ہوتا بلکہ وہ مفید ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ بلکل سٹوک ہوگا ہے اوپر تک جب یہ اتنا اوپر تک سٹوک ہوگا تو اس لیے اس میں پانی جو وہ رکے گا نہیں تھوڑا سا پانی رکے گا اس کے بعد پانی خود بہ خود ہی بہینا شروع ہو جائے گا تو اس سے ہمارا پلان جو ہے وہ سیف ہو جائے گا اس کا نمبر ہوتا ہے پانی کا جو نورمل وارٹر ہم استعمال کرتے ہیں پودوں کو دیتے ہیں خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو کہے کہ وہ ہے سیون وائنڈ تریز ویرو ہے یا پھر سیون ہوتا ہے اور یہ جو بارش ہو رہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ہی پودوں کو مل رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فائف فائف ہوتا ہے یا پھر کسی کسی علاقے میں جو پھاری علاقے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے فائف فور پوائنڈ تریزیرو ہوتا ہے مطلب ساڑھے چار تو وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے آور وارٹرنگ ہو بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ابھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک پود ہے پلاسٹک پود کے اندر سب سے زیادہ پرابلم ہے آور وارٹرنگ کی کی کیونکہ اس کی مٹی جو ہے وہ ڈرائے ہونے میں بہت ٹائم لے لیتی ہے دھوپ بھی نہیں نکلتی بارش کے بعد اس کے نیچے دیکھیں میں نے کس طرح گیپ رکھتا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ گیپ ہوگا تو پانی سٹوک نہیں ہوگا پانی جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ جاتا رہے گا جس طرح اس میں نہیں ہے ابھی کہ ہرکل کی فار ہو رہی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھوٹے پودے جو ہم نے لگایا ہوئے دیکھیں یہ یہاں رہ گئے تھے تو اس کے اندر میرچے لگی ہوئی ہے م نہ بچ سکی کیونکہ اس کو میں نے ڈیریک رکھا ہے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے کتنا پانی ابھی موجود ہے تو یہی وجہ ہے جو ہمارے پودے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم نے بچانے کے لیے اس کو کیا کرے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہیں ہمارے پاس تقریباً تھارٹی کے قریب جو ہیں وہ سیورز لگی ہوئیں کی سدہ بہار کی جو کہ ابھی جو ہے وہ ریڈی ہیں مگر ابھی اس کو بچانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے ٹیبل کے نیچے میں نے اس کو کل رات میں کر دیا تھا تو بارش ہونے کے باوجود بھی پانی تو اس میں بہت ہے مگر آور وارٹرنگ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ اس طرح ہم نے اس کو سیف کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں ہر چیز بھکری پڑی ہوئی ہے اور بائی دعوی پھر بھی ہوکی ہے سب کچھ تو اگر کوئی چیز ابھی بھی سمجھ نہیں ہے یہ تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کر کے ہم بتا سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ عظمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ